آپ نے زبردستی اکبر بکٹی کو دبانی کی کوشش کی آپ نے کہا یہ تو بس ایک کرنل کا کعب ہے ویلڈرڈ خطا ہو کتنا سال ہو گئے کہ وہ آگاں نہیں بجا سکتے ہیں سرکار نہیں بجا سکتے ہیں فوج نہیں بجا سکتے ہیں اتظامیہ نہیں بجا سکتے ہیں پولیس نہیں بجا سکتے ہیں ایفسی نہیں بجا سکتی ہیں ایفسی تاریخ کو آپ کا تین سو لوگ جوئی دشتگرگی سے بڑھ گئے سیاسی ایشو بنایا گیا ان کی طرف سے اس پاکستان کی اس آکھاؤں کی طرف سے یہ ہوا ہے یہ تین سو لوگ بے گناہ غریب نہتے عوام پر گلے چلائی جاتی ہیں کون چلاتا ہے یہ اس پر اب بھی جائے گے کس کی وجہ سے چلتی ہے وہ ایشو ہے ہر تانہ بیچا جاتا ہے اور اسے چھو جو ہے خریدتا ہے ایک تانے کو وہ پہلے اپنا پیسے بناے گا جو اس نے اس تانے کو لیا ہے یہ پھر امارے لئے عوام کے لئے کام کرے گا بچوں کے لئے کام کرے گا بیواؤں کے لئے یتیبوں کے لئے کام کرے گا مزدروں اور بندروں کے لئے کام کرے گا تا ممکن بات ہے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے ہر میں کمے میں رشوہ کا امتیا ہر تانہ بیچا جاتا ہے اور اسے چھو جو ہے خریدتا ہے ایک تانے کو تو یہ پھر ہمارے لئے عوام کے لئے کام کرے گا بچوں کے لئے کام کرے گا بیواؤں کے لئے یتیبوں کے لئے کام کرے گا مزدروں اور بندروں کے لئے کام کرے گا ممکن بات ہے وہ پہلے اپنا پیسے بنائے گا جو اس نے ہستانے کو لیا ہے انصاف اب ابھی یعنی پہلے تو اب یہ کہتے ہیں انصاف خریدہ جاتا ہے آپ یقین کریں اب ایسے کٹن دور سے اپنے ملک میں گزر رہے ہیں یہ درد امے محسوس ہوتا ہے کیونکہ اب کلٹہ کیا پرانے لوگ ہیں اب سیکڑوں بلکہ ہزار سال سے بھی پہلے آمائے ہوئے ہمارا قبیلہ ادھر فرس قبیلہ ہے کہ یہ آپ کلٹہ میں آباد ہوا ہے اب ایسے سرزیوید اب بھی کوئی تھے کہ ادھر پچاس پرسنٹ آرازی بہرے قبیلے کا ہے پاڑوے نے بول دیا کہ پہاڑ تو پچاسی پرسنٹ ہے ابھی بھی ہمارے کٹرول میں ہے درد اس لئے آتا ہے کہ ہم سن اپسائل ہیں یہ لوگ ہمیں ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ پہ رہنے والے کو سہولت ملے ہمن ملے ہمن کا کیا صورتحال بڑھ رہا ہے خالی چھبیس تاریخ کو آپ کا تین سو لوگ جوہد شدگردی سے ور گئے سیاسی ایشو بلائے گیا ان کی طرف سے پاکستان کی اس اکان کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ یہ تین سو لوگ بے گناہ غریب مہتے عوام پر گلے چلائی جاتی ہے کون چلاتا ہے یہ اس پر اب نہیں جائے گے کس کی وجہ سے چلتی ہے وہ ایشو ہے آپ نے زبردستی اکبر بکٹی کو دبانے کی کوشش کی آپ نے کہا یہ تو بس ایک کرنل کا کعب ہے well done خطب تو آج کتنا سال ہو گئے کہ وہ آگام نہیں بجا سکتے ہیں سرکار نہیں بجا سکتے ہیں فوج نہیں بجا سکتے ہیں تضاویہ نہیں بجا سکتے ہیں پولیس نہیں بجا سکتے ہیں افسر نہیں بجا سکتی ہیں لیکن آپ نے کہا تھا جناب علی کے یہ ایک بدے کا کعب ہے یہ ایک وہ سردار کا کعب ہے یہ پلانہ ہے آج ستارہ اٹھارہ سال ہو گیا کہ وہ ابھی تک وہ آگاوی تک جل رہا ہے تو ہمیں ہمیں اس صورتحال پہ ایک سیاسی آجمی ایک قبائلی یا ایک زبیدار شخص یا ایک یہاں کا بحاسی اس کو یہ دنگ محسوس ہوتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ ہمیں پاکستان اب پاکستان کا ہی سہ ہے ابیشہ ایوی ٹیم ہم سپورٹ پاکستان پالیسی ابیشہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے ابھی ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں ایک سہیisto موسیقی